کہ میں کراچی کو سو سالہ پرانا کراچی بنانا چاہتا ہوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کوین تو اللہ کو پیاری ہو گئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آج اس ملک میں دنیا میں نہیں رہے ہیں تو پھر کیسے آپ وہ انگریس لے کر آئیں گے جنہوں نے فریر ہال بنایا تھا اور اتنی ساری ڈیولیپمنٹ کی تھی یا ہم میں سے کوئی انگریس پیدا ہوگا اور یہ ڈیولیپمنٹ کرے گا مرزا باب صاحب دیکھیں ہم لوگ فینسی باتیں کرتے ہیں زبردست سے کوئی پیریس بنا دے گا کوئی لندن بنا دے گا ہمیں اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی ہے کل رات کو میں چندریگر روڈ پہ تھا میں میر ویڈر ٹاور کی بلڈنگ دیکھا تھا کیا آلی شان بلڈنگ اسی شہر میں بنی نا اسی سے تھوڑا آگیا جاتے ہیں کراچی پورٹ ٹرس کی بلڈنگ ہے فریر ہال 1865 میں بنا کی ایم سی کی بلڈنگ جس میں میرا دفتر ہے وہ 1932 میں بنی ہم نے پاکستان بننے کے بعد کراچی میں کیا بنایا میر صاحب ہم نے میرے صاحب میں لوگ کو اللو بنایا ہے ہم بدقسمتی کے ساتھ ہم نے لوگوں کو کہا کیار محبتوں کو نہیں باتو لوگوں کے اندر بٹوارہ کرو لوگوں کے اندر تفریق کرو میں تو سمجھتا ہوں کراچی کی جو سب سے بڑا ایتھاس ہے وہ ہے یہ کہ یہ سب کا شہر ہے یہ میرا تمہارا میرا تیرا میرے کو تیرے کو نہیں ہے یہ آر سٹی پھر یہ اونرشپ کا فقدان ہے آگے چل کے میں تفصیلا آپ سے اونرشپ ایک سوال پوچھوں کہ آخر کراچی کا رکھوالہ کون ہے میں تلہ اس کے پر آئیڈ لائک ٹو کومنٹ بکوز میں بار بار کہتا ہوں میں خدا نہ خاصتہ گلزار والی بات نہیں کر جسٹس گلزار صاحب والی کہ میں 1957 کا کراچی چاہتا ہوں اور اس پر بڑی تنکید ہوئی میں اس کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ مجھے لنڈن کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے 1950s میں 60s میں 70s میں کراچی میں کراچی سرکول ریلوے چلتا تھا نا چلتا تھا 1977 میں وٹ چینجڈ کہ کراچی سرکول ریلوے بند ہو گیا بھٹر صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی زیاوالہ کا دور سٹارٹ ہوا کیسیار بند ہو گئی جس کی آرہ گزشتہ روز رومیسیار بھی پیپلز پارٹی نے بنایا اب یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے نا کہ بجائے اس کے شہر آگے بڑھتا لیٹ سیونٹیز کے بعد یہ شہر پیچھے مڑنا شروع ہوا آج ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے بحثیت شہری کے کہ آگے بڑھنا ہے نا کب تک ہم یہ کہیں گے اس میں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تمام ڈسکوالیفیکیشن تمام پروپیگانڈا کے باوجود ساٹھ فیصد ریوینیو آج بھی پاکستان کا کون دیتا ہے وہ ہمارا